جی السلام علیکم فیض بھائی میرا سوال ہے وطر اور تحجد جماعت سے پڑھنا سنت سے ثابت ہے میں نے سوال کہا وطر اور تحجد کیا جماعت سے پڑھنا سنت سے ثابت ہے تو یاد رکھیں وطر اور تحجد کو آپ جماعت سے پڑھ سکتے ہیں اس لئے میں نے کہا نفل نماز کو جماعت سے پڑھا جا سکتا ہے آپ اس کو جماعت سے پڑھ سکتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ نے رات کی نماز پڑھائی خیام اللیل کیا اور صحابہ نے تین راتوں تک آپ کے ساتھ خیام اللیل کیا اس کے بعد آپ چوتھی رات باہر نہ آئیں صحابہ انتظار کرتے رہے یہاں تک کہ سہر کا وقت آ گیا سہر کے وقت آ کر آپ نے کہا کہ میں نے آج خاص طور چا نہیں پڑھائی کہیں ایسا لو تم اس کو اپنے اوپر فنز سمجھ لو اس لیے میں نے سپیشلی تم کو نہیں پڑھایا تو اس سے پتا چلا آپ نے خیام اللیل صحابہ کو تین راتیں پڑھائی تو اس سے پتا چلتا ہے تو لہٰذا وطر کو تھراوی کو جبا جماعت پڑھا جا سکتا ہے